السلام علیکم ہمارا آج کا ٹاپک ہے لیکٹوز انٹالرنس لیکٹوز مل کی عدود میں پائے جانے والا مین کاربو ہائٹریٹس ہے کچھ لوگ دودھ حضم نہیں کر پاتے اس کا مطلب ہے وہ اس کے اندر موجود لیکٹوز کو حضم نہیں کر پاتے لیکٹوز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہماری بوڈی میں خاص انزائم ہوتا ہے جس کو ہم لیکٹیز کہتے ہیں کسی بھی وجہ سے جسم میں لیکٹیز کی پرڈکشن کم ہو جاتی ہے جس کی ویسے ہم دودھ کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے اور دودھ پینے کے ساتھ ہی بلوٹنگ، ایوڈومینال پین، ڈائریا، نوزیا، وارمٹنگ جیسی شکایات شروع ہو جاتی ہے لیکٹیز انٹالرنس بچوں میں کم ہوتا ہے لیکن بھڑوں میں تقریبا 75% تک لوگوں میں ہوتا ہے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں دو جو بیسی کے وہ پرائمری اور سکینڈری کاؤز ہیں پرائمری کاؤز اس میں یہ خاص جین لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے اور یہ نیشن ٹو نیشن ویری کرتی ہے جیسی ایشن یا افریقنز میں تقریبا 80% لوگ کو لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے امریکنز میں لیکٹوز انٹالرنس آلموسٹ 44% ہے جبکہ یورپ میں یہ اپٹو 6 تو 17% ہے سکینڈری کاؤز اوف لیکٹوز انٹالرنس یہ ایک ریر کاؤز ہے یہ زیادہ لوگ اس سے ایفیکٹ ہوتے نہیں کسی بھی بیماری کی ویسے جی ایٹی سویلنگ یا انفلمیشن کی ویسے لوگ لیکٹوز انٹالرنس کا شکار ہوتے ہیں اس کو ریکاور کرنا آسان ہوتا ہے لیکٹوز انٹالرنس کی سمٹمز میں نوزیا، وامٹنگ، ڈائریا، ایبڈومنل پین یا ایبڈومنل کریمز، ارجنسی ٹوائلٹ شامل ہے اس پینفل کنڈیشن میں لوگ دودھ کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کیلشمز میں بہت ساری غزائیت ان کے جسم میں پہنچتی نہیں ہیں اب ریسرٹ سے حصابت ہوا ہے کہ جو لیکٹوز انٹالرنس کا شکار لوگ ہیں وہ بھی کسی حد تک لیکٹوز لے سکتے ہیں ان کا جسم اپ ٹو ایٹین گرام لیکٹوز لے سکتا ہے تو اگر اب ایک کپ دودھ لیتے ہیں تو اس میں بارہ گرام لیکٹوز ہوتی ہے تو اب وہ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چیز اور بٹر میں بہت کم مقدار میں لیکٹوز ہوتی ہے تو اب وہ بھی لے سکتے ہیں ٹریٹمنٹ آف لیکٹوز انٹالرنس لیکٹوز انٹالرنس کے لیے انزائم جو ایکسٹرنلی دیے جاتے ہیں جس میں لیکٹیز ہوتا ہے یہ ٹیبلٹ کی فارم میں بھی ہوتے ہیں اور ڈروپ کی فارم میں بھی ہوتے ہیں اگر ٹیبلٹ ہوتا انڈریکٹ انجسٹ کیا جاتا ہے اور اگر ڈروپ سون تو ان کو کچھ چیز میں ایڈ کر کے لیا جاتا ہے اس کے علاوہ لیکٹوز ایکسپوریر جیسے کہ پہلے ہی بتایا ہے کہ ایٹین کریم تک لیکٹوز آپ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ملک یوگرٹ چیز بٹر یا ڈیری پر رکھ لیں وہ اس سے بھی لیکٹوز انٹالرنس کم ہوتی ہے اگر مکمل طور پر لیکٹوز کو چھوڑ دیا جائے وقت کے ساتھ لیکٹوز انٹالرنس بہت بڑھ جاتی ہے اس لیے اس کا تھوڑا بہت ایکسپوریر بہت ضروری ہے نمبر تین پہ ہے پرو بائیٹک اور پری بائیٹک ظاہر تو پرو بائیٹک کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ نیچر فلورا جو ہے یہ ہمارے بوڈی کی انٹرنل سسٹم کو مینٹین کرنے میں ہلپ کرتا ہے وہاں پر یہ لیکٹوز کو ڈائجیشن میں بھی ہلپ کرتا ہے اور پری بائیٹک اس نیچر فلورا کے لیے بہت ضروری ہے یہ فائبرز ہوتے ہیں جو بوڈی تو ریاجیسٹ نہیں کرتا لیکن نیچر فلورا کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ اسی پر یہ ان کی فوڈ ہے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ٹپک پسند آیا ہوگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ